ملکن میں سب سے پہلے آپ کو گوڈ نیوز دے رہی ہیں پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے فائنل میں پہنچ گیا ہے پاکستان نے نیوزلینڈ کو شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائن کر لیا اس پر ہمارے ملک کے لوگوں میں بہت جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا آج ویسے بھی نو نومبر کی چھوٹی تھی اور جس پر شہریوں نے بہت آرام سے اور اتمنان سے میچ دیکھو اور اس کو پاکستان کی فتح کو بہت انجوائی کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی فتح پر لوگوں کے کیا تاثر آتے ہیں میچ کے حوالے سے یہ کہ میچ تو بڑا ایکسائٹڈ میچ تھا سپیچلی بابر آزم اور رزوان کے بارے میں بہت زیادہ تنقید تھی تو انہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ واقعی ورلڈ کلاس بیٹسپن ہیں جو اچھا میچ ہوتا ہے اس میں جو اس طرح کی جو پلیئرز ہوتے ہیں ہمیشہ پرفام کرتے ہیں اور آج کا دن پاکستان کی پوری قوم میں خوشی کی لہر دور کی ہے اور پاکستان نے ایسے لگ رہا ہے کہ ج جیسے پاکستان نے نیوز لینڈ کو کھرایا تھا اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ فائنل تھا میری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا ہی فائنل ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ ون کر کے آئے گا دیکھا میچ آج بہت اچھا میچ ہوا رزوان بہت اچھا کھیلا بابر آزم بہت اچھا کھیلا ماشاءاللہ آگے بھی امید کرتے ہیں کہ فائنل بھی پاکستان ہی جیتے گا ہاں جی انشاءاللہ پاکستان آپ جو سمی فینل کھل چکا ہے اب فینل میں بھی آ کر انشاءاللہ ون کرے گا پاکستان اور حریص روف جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بول رہے ہیں شاہ انشاءاللہ فینل میں جیت پاکستان کی بھی ہوگی پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور نیوز لینڈ سے جو میٹ جیتے ہیں انشاءاللہ ہمارا اگلا فائنل جو ہوگا وہ انگلینڈ اور پاکستان کا ہوگا جس میں پاکستان ون کرے گا ہوا انڈیا اگر جیت جائے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوگا وہ بھی بہت ٹف مقابلہ ہوگ ہماری تو خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ میچ ہو فائنل تاکہ جو ہم ہارے تھے اس کا بدلہ لے سکیں انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا اور فائنل ٹرافی اپنے نام کرے گا